قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے صفات یعنی صف درصف اور مراد فرشتے ہیں صف درصف صفوں میں کھڑے ہونے والے فرشتے اس سورہ کا ہم خدا بند عالم کے فضل و کرم سے آغاز کرتے ہیں سورت صفات ترجمہ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے قسم ہے صف باد کر کھڑے ہونے والوں کی اور پھر جھڑک کر روک دینے والوں کی اور پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی ان تینوں آیات سے مراد فرشتے ہیں وہ فرشتے کے جو اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے جو بھی اللہ حکم دے اس کی بجا آوری کے لیے بلکل جیسے ایک فوج صفوں میں تیار رہتی ہے چھاکو چوبن اس طرح سے تیار رہتی اور پھر جب خدا بند عالم کسی ہوتے ہوئے کام کو روکنے کا حکم دے دے کسی عمل کے جو ہونے جا رہا اسے روکنے کا حکم دے دے کوئی شخص کوئی جن کوئی شیطان کچھ کرنے جا رہا اور خدا اس کو روکنے کا حکم دے دے تو فوراں اس کو کوئی کے جھڑک کر روک دیتے ہیں اور اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتے اور وہ فرشتے کے جو ہر وقت ذکر کی اس طرح سے تیار رہتی ہے یہ آیات اور ان سے اگلی کچھ آیات جو ہیں اس نظام کی طرف اس مضبوط اور محفوظ حفاظت شدہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اللہ کے حکم سے فرشتے وحی لے کر اللہ کے انبیاء پر نازل ہوتی اور درمیان میں سے شیعتین اگر کوئی خبر چورانا چاہیں یا خرابی کرنا چاہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے قاسر ہے اور وحیِ الٰہی اللہ کے حکم سے جیسی ہے بلکل اسی طرح آسمانوں سے زمین پر اللہ کے نمائندوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور وہ پھر امانتداری کے ساتھ انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں قسم ہے صف باندھنے والوں کی پھر بطور کامل روک دینے والوں کی پھر کرکی تلاوت کرنے والوں کی یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے کوئی اور معبود نہیں اور کون ہے وہ وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے پروردگار ہے اور مشرقوں کا رب ہے مشرقوں کا پروردگار ہے قرآن مجید نے رب المشرقین دو مشرق بھی کہا اور یہ عرب استعمال کرتے تھے مشرق اور مغرب کو ملا کر مشرقین کہہ دیتے تھے جہاں سے سورج طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہمیں اور جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے جس طرح ہم زہرین اور مغربین کہہ دیتے ہیں زہرین سے مراد زہر اور اثر ہوتی ہے مغربین سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے لیکن ایک ہی لفظ سے دونوں کو ہم ارادہ کر لیتے ہیں اسی طرح رب المشرقین ورب المغربین فَبِأَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانْ سُورَةُ الرَّحْمَانِ یہاں پر فرمایا رب السماوات والأرض وما بینهما ورب المشارق مشرقوں کا رب تو اس سے مراد ہر دفعہ جب سورج تلو کرتا ہے یعنی جو اس کا مقام ہوتا ہے ہمیں اگرچہ ایک ہی جگہ نظر آتی ہے لیکن وہ ایک ہی مقام نہیں ہوتا ہے یعنی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے نظام شمسی ہے بلکہ جو ہماری کو یہ ملک ہے یہ ساری حرکت بھی منظر کرتا ہے نظام شمس گھومتے ہیں خود جو یہ سورہ یسین میں کل بتایا تھا وَشَّمْ سُتَجْرِي لَقْلَحَ سورج بھی چل رہا ہے ہمیں اگرچہ ایک ہی طرح کا لگتا ہے در حقیقت وہ ہر جگہ اور وہ مقام بدل جاتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہر روز جہاں سے تلو کرتا ہے ان تمام مقامات کا رب اور یہ ان الفاظ کے مختلف طریقے سے ان مختلف الفاظ کے استعمال فکر کی دعوت دیتے ہیں اس کائنات کی وسطوں اور اس مرزم کی نظام میں ورکر کی تلاوت کرنے والوں کی یقیناً تمہارا جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا بھی رب ہے یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو السماع الدنیا دنیا کہتے ہیں نچلی چیز سماع بلندی کو کہتے ہیں اور چونکہ آسمان جسے ہم آسمان بولتے ہیں وہ اونچا ہے اس لئے اس کو سماع کہا گیا السماع الدنیا سب سے نچلے آسمان سات آسمانوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ فرمایا جو سب سے نچلے آسمان ہے اس کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا ہے ستاروں سے زینت بخشی ہے اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی کہ وہ عالم بالا کی طرف کان لگا کر نہ سن سکے اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے شیعتین اب اس عالم کو چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے شیعتین کو دیکھ نہیں سکتے جتنا قرآن کی آیات میں اور صحیح روایات میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ہم ایک تصور کر سکتے ہیں شیعتین کی بلندیوں میں جانے کی طاقت گویا خدا نے ان کو دی ہوئے تو وہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں کی خبریں بعض اوقات چورا لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی بعصت پر ان کی یہ طاقت بھی ختم کر دی سورة الجن میں اس کا تذکرہ ہے وَأَنَّا كُنَّا نَكْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسْعَدَ ہم اس سے پہلے آسمان میں کان لگا کر سنا کرتے تھے اب جو کرے گا اس کو مار پڑے گی اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشْرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَ وہ لوگ جو جننات پرست ہیں اور جنوں کے ذریعے علم غیب حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور بعض قرآن سے بے خبر لوگ ان کی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں تو یہ سراحت کے ساتھ سورة الجن میں جننات کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ جننات نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا یا کسی خیر کا اللہ نے ارادہ کیا ہمیں کچھ نہیں پتا ان کے رب کا ارادہ کیا ہے لیکن کچھ جھوٹے ایسے دعوے کرتے ہیں اور کچھ ضعیف الایمان اور ضعیف الاعتقاد وہم پرست لوگ ان کی باتوں پر یقین کر کے پتہ نہیں کن کن چکروں میں آ جاتے ہیں کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر وار کیا جاتا ہے دھتکار جانے کے لیے ان کو پیچھے واپس دکیل دیا جاتا ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب مگر یہ کہ ان میں سے اگر کسی بات کو کوئی اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے اس سے مراد آیا یہ جو شعلے ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم نے نام رکھ دیا ہے شہاب ساقب وہ مراد ہے یا خداوند عالم کا آسمانی خبروں اور آسمان سے نازل ہوتے ہوئے احکام کو شیعتین سے محفوظ رکھنے کا یعنی شیعتین کو ان کی خبر نہ ہو سکے اس کی حفاظت کا کوئی اور نظام ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا خداوند عالم بہتر اس کی حقیقت سے آگا ہے اب اس کے بعد رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے جب بھی کچھ آیات نازل ہوتی تھی رسول اللہ کو گویا گمان ہو جاتا تھا کہ اتنی زبردست یہ آیات اتری ہیں کہ اب تو جب میں ان کو بتاؤں گا تو مان لیں گا قبول کر لیں جب وہ قبول نہیں کرتے تھے تو اس وقت رسول اللہ پریشان بھی ہوتے تھے اور ان کے رویے پر تاجب بھی ہو جاتا تھا اب اس کفار کے رییکشن رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیات تو اے رسول ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا خلق کرنا مشکل ہے یا وہ جسے ہم نے خلق کیا کیا مراد کہ اس عظیم کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ نے تم ایک ہو اگرچہ انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیلِ سب سے بہترین خلقت انسان کی لیکن جب اس کائنات کی وسطوں کو دیکھا جائے اللہ گویا فرما رہا ہے ان سے کہو کمپیریزن تو کرے تمہیں بنانا مشکل ہے یا اس پوری کائنات کو بنانا مشکل کام تو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی نے تمہیں بھی بنایا ہے اور وہ تمہیں دوبارہ بھی مار کر زندہ کر سکتا اور پھر تمہیں تو ہم نے خود ہی قرآن نے جواب دیا یقینا ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا جسے گارہ کہتے ہیں مِن تین لازب تین مٹی لازب چپکنے والی انسانی جسم مادی جسم کی طرف اشارہ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یعنی آپ ان کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اتنی باتوں کے بعد بھی یہ انکار کر رہے ہیں اور یہ لوگ بجائے ماننے کے مذاق بنا رہے ہیں آپ کی باتوں کو تمسکر بناتے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھولا جادو ہے یہ مختلف پروپیگینڈوں میں سے ایک پروپیگینڈا یہ تھا میں نے ارز کیا تھا جادو کیوں کہتے تھے قرآن کو کیونکہ اثر کرتا تھا تاثیر تھی اس کی اور وہ پھر عوام کو کسی اور ڈائریکشن میں ان کے دماغوں کو لگانے کے لئے کہتے تھے یہ جادوگیر ہے اس لئے تم کے اثر ہوتے اللہ کا نبی نہیں ہے نہ یہ قرآن اللہ کا کلام یہ جادو ہے اور جادو کی وجہ سے تم اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ لوگ جو آتے تھے باہر سے مکہ میں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے خاص طور کے حاج کے موقعوں پر آیا کرتے تھے تو یہ بندے کھڑے کر دیتے تھے اور کہتے تھے اپنے کاموں میں روی دے کے جانا ہمارے شہر میں ایک بڑا خطرناک جادوگیر آیا اس کا کلام جس کے کانوں پر پڑ جائے اس کا بیڑا گھر کو جائے اس کی تاثیر سے بچتا نہیں لہٰذا تم اس جادوگیر سے بچ کر رہے تو پھر وہ اسی طرح ایک شخص آیا اور اس کو بھی ایسا ہے کوئی شخص ملا ایجنٹ جو کھڑا ہوا تھا تو اس نے اس کو بڑا درائیا اور اس نے اس کو پھر روی دی اس کو اپنے کانوں میں روی ہے لیکن جب مکہ خانہ کعبہ کا تواف وغیرہ کر رہا تھا تو دیکھ لیا اس نے رسول اللہ اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور ظاہران ان کے شہر میں بھی خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دی تو اس اشتیاق میں وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا اور پاس آیا تو بلاخر اپنے کانوں سے اس نے روی نکالی اور کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو اپنی بات کیوں مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اس نے جب قرآن کی آیات سنی تو اس کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے ایمان قبول کر لیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو پھر اس نے انداز اپنایا رسول اللہ کے ہاتھ چومے ہوں گے یا بلاخر جو بھی اس نے کیا ہوگا تو وہ جو کھڑے ہوئے تھے پروپیگنڈا مشین جی انہوں نے کہا کہ محمد نے ایک اور کا بیڑا غرب کر دیا اس کا بھی کام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا سلوات پڑھئیے پر حمد والے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واضح کھولا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیا ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ سوال نہیں تھا یعنی نہیں ہوگا سوال ہی پیگنی ہوتا کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے اے رسول کہہ دیجئے ہاں اور تم زلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے آج تم باتیں کر رہے ہو اس دن تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی یہ زجرتن واحدہ ایک جھڑکی زاجرات جھڑکنے والے روک دینے والے یعنی گویا وہ قیامت کے دن کی آواز بھی جو ہوگی وہ روک دے گی کل سورہ یسین میں ہم نے ذکر کیا تھا پھر نہ کوئی وسیعت کر سکیں گے نہ اپنے گھاری واپس پلٹ کر کچھ جا سکیں گے وہ تو ایک زبردست وہ تو ایک جھڑک بس ایک ہی جھڑکی ہوگی تو پھر اچانک وہ دیکھنے لگیں گے یعنی دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے ہائے ہماری تباہی یہ تو جزا کا دن ہے یہ تو قیامت کا دن ہے پھر خدا کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے محشور کرو گھیر لاؤ ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے اور ان کے ازواج کو ازواج سے مراد جوڑے اور یہ مراد وہ تمام افراد جن کے دنیا میں گروپ تھے اور وہ گروپ کی شکل میں خرابیہ کیا کرتے تھے اس میں گروپ سے مراد دوست بھی ہو سکتے ہیں گروپ سے مراد پارٹی بھی ہو سکتی ہے گروپ سے مراد بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں وہ تمام کے جو خدا کے نافرمان تھے اکٹھا گروہ در گروہ ان کو لائے جائے گا اور آگے آ جائے گا ان کے لیڈروں کو بھی لائے جائے گا جن لیڈروں کو فالو کرتے تھے جن کی باتیں سنا کرتے تھے جن کو فالو کیا کرتے تھے ان کو بھی لائے جائے گا ان کو بھی اور ان کے ازواج کو اور انہیں بھی جن کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک کر لے جاؤ اور انہیں روک لو تو یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا اب اس سوال کے بارے میں روایات میں اہم اہم چیزوں کے نام لیے گئے ایک اہم قریب چیز ولایت اہل بیت ہے سوال کیا جائے گا اسی طرح روایات میں آیا کہ تمام افراد سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے تو نے عمر کس چیز میں گزاری اور پھر یہ کہ تو نے اپنے بدن کو کس چیز میں تھکایا فرسودہ کہاں زیادہ زور لگایا کرتا تھا پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور چوتھے حصے میں فرمایا گیا کہ ہماری ولایت ہے محمد و عالم محمد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس ولایت کی خاطر تو نے دنیا میں کیا کیا اس ولایت کے لیے تو نے کیا زہمت کی دنیا میں اور ایک سوال جس کا خود قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے آپ توجہ فرمائیں گے مالکم لا تناصرون تمہیں کیا ہے آج تم ایک دوسرے کی ہیلپ ہی نہیں کر رہے سپورٹ نہیں کر رہے مدد نہیں کر رہے یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں ایک پھستہ تھا باقی سارے پہنچ جاتے تھے کئی فونوں کی بیل بچ جاتی تھی کئی رشوتیں چل جاتی تھی کئی وکیل ہو جاتے تھے کئی ججوں کو پریشر کئی سیاستدانوں کے ذریعے پریشر ہو جاتے تھے تو ان سے کہا جائے گا آج تمہاری وہ روٹین نظر نہیں آ رہی آج تم ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہے مالکم لا تناصرون تمہیں کیا ہو گیا آج آج کیوں نہیں مدد کرتے دنیا میں تو بہت ایک دوسرے کی کرپشنز میں خرابیوں میں سپورٹ کرتے بلہم اليوم مستسلمون خود قرآن کہتا ہے بلکہ آج وہ تو گردن جھکائے مستسلمون سرینڈر کر دینا تسلیم ہو جانے کوئی اتیار نہیں اٹھا سکے گا کوئی چال نہیں چل سکے گا کوئی بول نہیں سکے گا انتیس پارے کی آخری سورہ سورة المرسلات وہاں پر خدا بندہ فرماتا ہے کہ ہادا یوم الفصل جمعناکم والاولین یہ یوم میں فصل ہے فیصلے کا دن ہے جدائیوں کا دن ہے تو آج ہم نے تمہیں بھی اور پچھلوں کو بھی اکٹھا کر دیا ہے فَإِنْكَانَ لَكُمْ كَيْدُنُ دنیا میں بڑی تم چالے چلتے تھے بڑے مکر تھے تمہارے پاس تم بڑے بڑے کام جو لوگ سمجھتے تھے ہوئی نہیں سکتے کر لیا کرتے تھے تم فَإِنْكَانَ لَكُمْ كَيْدُنُ آج اگر کوئی چال ہے چلنے کے لئے فَقِي دُون تو چلو آج چال چل کر دکھاؤ آج تم کوئی چال نہیں چل سکتے تو یہ یعنی تصویر بنا کر خدا بند عالم دکھانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید منظر دکھاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نافرمان وہ اس منظر یعنی اس میں شامل ہو گئے اور دیکھیں گے اور دوسرے بھی اس منظر کو قیامت کے دن دیکھ رہے ہیں اب جب یہ سرینڈر ہو جائیں گے اور ایک غصے کی مدد بھی نہیں کر پائیں گے اس کے بعد ایک اور عبرتناک سٹیپ جس کی طرف قرآن اشارہ فرماتا ہے سلوات پڑی ایک بات پھر سلوات پڑی قرآن کریم کو شورٹ کرنا بڑا مشکل کام تو آگے کیا ہوگا یہ بھی منظر قرآن نے کئی جگہوں پر وہ لوگ جو گمراہ ہوئے دنیا میں اور وہ لوگ جو ان کو گمراہ کرنے کا سبب بنے اور یہاں مراد ظاہر بات ہے دین ہے کیونکہ دین میں جو غلط چلا غلط چیز کو صحیح سمجھ لیا وہ نقصان میں رہے گا تو ان کا آپس میں جو ڈائیلوگ ہے مقالمہ ہے وہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بتایا ہے یہاں پر بھی سورة السافات کی آیت نمبر ستائیس اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے باتیں کریں کہیں گے تم تو ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے ان الیمین دائیں طرف سے اب دائیں طرف دو معنی کیے گئے دائیں ہاتھ طاقت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ بائیں کے مقابلے میں اچھائی کے لئے استعمال ہو تم تم رائٹ سائٹ سے یعنی بڑے اچھے بن کے آتے تھے بڑے مخلص بن کے میں تمہارا مخلص ہوں میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں میری بات پیجئے اس طرح تم آتے تھے اور تم میری بات نہیں مانے گا وہ فلان فلان ہو گا تم نے ہمیں اندہ کر دیا تھا اپنی باتوں سے زبردستی تم اپنی باتیں ہم سے منواتے تھے اب یہ فالورز کہہ رہے ہوں گے لیڈرز رہنماؤں جو دنیا میں ان کے رہنماؤں تھے تم ہمارے پاس مخلص بن کے آتے تھے وہ کہیں گے بلکہ تم تو خود ایمان والے نہیں تھے انہیں کہیں گے تم مخلص بن کیا ہمیں گمراہ کیا وہ لیڈرز جواب میں کہیں گے تم خود بے ایمان تھے اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن نہ ہوتا تو دوسرے بھی تو تھے دوسرے اللہ کی باتیں بتا رہے وہ بھی تو تھے ادھر تمہارا دلی نہیں کرتا ہماری بتائی باتوں میں تم مزہ کیوں آتا تھا اس لیے کہ تمہاری مرضی کی ہوتی تھے تمہاری خواہشات کے مطابق ہوتی تھے لہذا تم ہماری طرف آتے تھے تم خود بے ایمان تھے تم مؤمن نہیں تھے ورنہ ہمارے پاس کوئی طاقت تو نہیں تھی جو تمہیں ہم زبردستی کرتے بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے تم خود خدا کے نافرمان تھے اور تمہیں وہ باتیں جو خدا کی نافرمان میں تمہیں چھوڑ دیتی تھی تمہیں وہ باتیں پسند آتی تھیں ہم نے یہ کیا لیکن ہم نے کیا تم سے زبردستی تو نہیں کیا تم خود بیمان تھے تمہاری بیمان تمہیں اور سرکشیاں ہماری طرف مائل کرتی پس اب ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ ہو چکا حتمی ہو گیا اب ہم سب عذاب کے مزے چکھیں ہم نے تمہیں اغوا کیا تھا اغوا عربی زبان میں کہتے ہیں گمراہی کو ہم خود بھی گمراہ تھے بڑے کلیرلی کہیں گے تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا تھا ہم خود بھی گمراہ تھے کوئی شک ہے تو آج نکل گیا تمہارا بھی اور ہمارا بھی اغوا اور اضلال گمراہی دونوں کا ترجمہ گمراہی کیا جاتا ہے اضلال ظالین والا ہے اور اغوا غاوین اغوا شدہ کیا فرق ہے اضلال جو ظالین والا ہے اس سے مراد ہے راستے سے بھٹک جانا یعنی انسان کو حدف صحیح پتہ ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے لیکن کوئی راستے بھٹکا دے اسے کہے جدر تو جا رہا ہے غور سے سنیے گا وہ راستہ ادھر ہے یہ دین ہے وہ دین نہیں ہے یہ حالت ہے سمجھتے میں دیندار ہوں جو کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ بڑی معرفت اپنے آپ کو لے کے بیٹھا ہو دوسروں کو بے معرفت سمجھتا ہے لیکن مشرق ہے جو کہتا ہے مثلا نظرت علی اللہ ہے بڑا اپنے آپ کو بے معرفت سمجھتا ہے لیکن گمراہ ہے سمجھ رہا ٹھیک ہے اپنے آپ دین سمجھ کر بے دینی کر رہا یہ گمراہ ہی ایک ہے اغوا وہ یہ کہ چھوڑو دین شین کو کون واپس آیا کس نے بتا موج کرو پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں بلا وجہ اپنے آپ کو ٹینش میں ڈالو بندے کو بے دین کر دو دین ہی خراب کر دو اس کو یہ ہے اغوا چونکہ ہم کیڈنیپ کو کہتے ہیں ایک ہے دین کے نام جیسے سامری نے کیا کہا عدلت موسیٰ کو غلطی ہوگی اوپر چلے گی یہ بچڑا تمہارا اللہ اس کو ڈونڈ رہے گئے تھی اوپر لوگ نے کہا اتنا پیارا اللہ بولتا بھی اسی کو پوچھنا شروع اور اللہ کیمتی بہت زیورات کو پگھلا کر اس نے بنائے ہوئے یہ وہ ہے ایک دفعہ ہے دین کی جاڑی کار دے اور یہ طبقہ بھی آپ کے معاشرے میں بہت سرا پائے جاتا باتے کرتے 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 ایڈ پہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں اندر باہر آتا تو پتا چلتا یہ جو بڑا شناختی کارڈ کا مسلمان تھا اور بڑا یہ وہ کر رہا تھا یہ تو اندر سے خدا کوئی نہیں مانتا رسول اللہ کوئی نہیں مانتا یہ ہے اغوا تو یہ کہیں گے کہ دین کر دیا پھر قرآن فرماتا ہے کہ اس دن یقینا یہ سب کے سب عذاب میں مشترک ہوں گے شریک ہوں گے ایک ہی کمپنی میں اللہ ان کو رکھے گا جیسے دنیا میں اکٹھے تھے اپنی باتوں میں یقینا مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے اب پھر پیچھے ریورس کرتا اور ماضی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یقینا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ جاتے تھے یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں شاعر مجنون اس شاعر کے لئے اس مجنون کے لئے دیوانوں والی باتیں کرتے پاگلوں والی باتیں کرتے اس کے لئے ہم اتنے اپنے بط چھوڑ دیں حبل کو چھوڑ دیں لا تو منات اوزہ کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں یہ کہتے تھے کیا ہم ایک پاگل شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں نہیں کی تصدیق کرنے والا کرتے یقینا تم لوگ دردناک عذاب کا ذائقہ چکھنے والے اور تمہیں اور کسی چیز کی نہیں صرف تمہارے عملوں کی جزا دی جائے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کی اللہ کے خالص بندوں یعنی ان کے ساتھ یہ نہیں ہونے والا جو اللہ کے خالص بند ان کے لیے ایک معلوم رزق ہے ہر قسم کے پھل میوے اور وہ بڑے وہاں پر قابل احترام ہوں گے ان کا وہاں بڑا احترام کیا جائے گا نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں اور وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹے ہوئے ہوں گے اور بہتی ہوئی شراب کے جام ان کے درمیان پھیرائے جائیں اس شراب کے بارے میں اور ان کا رب انہیں شراب تہور پلائے گا اور پھر ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری جزا ہے اور جو تم نے کوشش کی ہے یہ ان کی تینکس گیونگ ہے یہ ان کا شکریہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس شراب کے جاموں کے ساتھ یعنی اس شراب کو ان کے درمیان پھیرایا جائے گا جو چمکتی ہوئی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت لذت بخش ہوگی جس میں نہ سردرد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی اقلیں زائل ہوگی یعنی لذت ہوگی سرور ہوگا لیکن بہودگی نہیں ہوگی کوئی خبر نہیں آگی زہریلی شراب پینے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فلان شہر میں اتنے بندے مر گئے اور اتنے بندے اسپتال پہنچے اور جناب شادی کی محفل سے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتی ہوگی دہاتوں میں چونکہ ہم نے خود مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے تو وہاں پر پی کے نکلتے ہیں تو کوئی الٹی کر رہا ہوتا ہے کسی نالی میں پڑھا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک کو خود ہم نے نالی سے باہر نکالا تھا کوئی کسی آلت میں ہوتا ہے کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے کوئی ایک دوسرے کو گالیاں نکال گئے اس قسم کی تاثیرات اس شراب میں نہیں ہوگی لذت اور سرور کے اعتبار سے جنت کی کسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن کوئی بہودگی کوئی بیماری اور کوئی ہسپٹل جانا اس کے پینے کے نتیجے میں نہیں ہوگا ایک اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی اورے ہوں گی گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں اب یہ جب بالکل تازہ تازہ انڈا مثلا دیتی ہے مرگی یا پرندہ تو اگر آپ اس کا رنگ دیکھیں اس وقت تو ایک خاص قسم کی فریشنس ہوتی ہے اس میں اور وہ فریشنس جیسے جیسے ہوا لگتی جاتی ہے اور بلاخر موسم کے اثرات ہوتے جاتے ہیں وہ رنگ اگرچہ سفید رہتا ہے لیکن وہ فریشنس ختم ہو جاتی ہے تو بارال اتنا بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ گویا وہ اس طرح ہوں گی اس سے پہلے کسی نے جیسے سورہ رحمان میں فرمایا لم یطمت ہن انس قبل ہم ولا جان نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا اور ایک اس میں جو خوبی جنت کی ازواج کی بیان کی گئی وہ یہ کہ نگاہیں نیچی رکھنے والی اور ایک مومنہ عورت اس کی بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ سوائے مثلا اپنے شوہر کے دوسروں کی طرف نامحرموں کی طرف نگاہ بھر کر وہ نہیں دیکھ اسے کہتے ہیں قاسرات تو طرف یعنی ان کی نگاہیں اٹھتی نہیں اور ایک خود جو ناموس اور غیرت رکھنے والا انسان ہے وہ عورت کی اس قیمت کی قیمت کو اور قدر کو اچھی طرح جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہوگا کہ جو خود ہی پیش کر دیتا ہو لوگوں کو بنا سوار کے اللہ نے مثلا ہمیں دی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں سلوات پڑھئی امد والے عورت کا بن سوار کے نمائش کرنا اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَ سورة الْأَحْزَاب جاہِلیت قبل اسلام کے زمانے کی طرح میک اپ تھوپ کر باہر مردوں کے سامنے مت نکلو بناو سنگھار کر کے جہالت کے زمانے کی طرح مت نکلو آج ہوتا ہے اور میں کہنے پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے یعنی ان نعمتوں میں ان لذتوں میں اور یہ وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو اس زمانے کے عربوں کے لئے قابل تصور تھی ورنہ اللہ فرماتا ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَ جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں پر ان کے لئے اب وہاں پر جہنمیوں نے آپس میں ڈائلوگ کیا تھا ایک دوسرے کو لانت کی تھی ایک دوسرے کو برا بلا کہا تھا یہاں پر جنتی ایک دوسرے سے سوال کریں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا ایک بندہ تھا جو ہم محفل تھا میرا میرے ساتھ ہی اکٹھے ہو جاتے تھے وہ کہاں ہے سورة اصافات آیت نمبر اکاون سے ترجمہ جب آپ سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم محفل ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو یقی واقعی قیامت کی تصدیق کرتا واقت قیامت آئے گی کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے اس کے بعد ہماری پکڑ ہوگی ہمیں جزا دی جائے گی تو یہ کہے گا کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو پوچھے گا تمہیں کچھ پتہ ہے پھر وہ جھانکے گا اللہ تعالی اس کو اطلاع دلوا دے گا وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے وسط میں دیکھے گا اس اپنے ہم محفل کو ہم نشین کو جہنم کے وسط میں دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتا اس قسم کے دوستوں سے خبردار کیا گیا یعنی قیفیت یہ تھی کہ بعض اوقات میری قیفیت ہو جاتی تھی کہ میں تیری بات مان لیتا اور مجھے اللہ نے بچا لیا خدا کی قسم تو نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مجھے تُو نے ہلاک کر ہی دیا تھی اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب یا اب ہمیں موت نہیں آئے سوائے اس پہلی موت کے اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا پھر خود ہی کہیں گے کوئی کہ اب نہیں ہوگا عذاب اور اب کوئی موت نہیں آئے گی تو کہیں گے یقینا یہی وہ عظیم کامیابی ہے اور کہیں گے کہ عمل کرنے والوں کو یعنی جو محنتیں کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کامیابی کے لئے محنت کریں کامیابیوں کے لئے محنت کرتے ہو کمائیوں کے لئے محنت کرتے ہو جنتیوں کا یہ سین سینیریو دکھار ہے اور کہہ رہے وہ کہیں گے اگر محنت ہی کرنی ہے تو پھر محنت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لئے محنت کریں کیا یہ محنانی اچھی ہے یا زکوم کا درخت محنانی نزولن کہتے ہیں ان چیزوں کو کہ جب کوئی محنان آتا ہے تو اس کی محنان نوازی کے لئے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ایک یہ محنان ہوں گے اللہ کے اور ایک جہنمی ایک قسم کے محنان ہوں گے ان کو کیا پیش کیا جائے گا کیا یہ محنانی اچھی ہے یا زکوم کا درخت ہم نے اسے ظالموں کے لئے ایک فتنہ بنا دیا یعنی فتنہ کے جو انسان کو مسئیبت میں ڈال دی زکوم ایک درخت تھا کہ عرب جس کو جانتے تھے سہرہ میں پیدا ہوتا تھا اس کے پتے بڑے بڑے تھے پتوں کے اوپر کانٹے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ بہت بدمزہ اور بہت بدبودار ہوتا تھا اور اس کے اندر سے ایک لو ٹائپ کا مایہ نکلتا تھا کہ اگر انسان کے جسم کو ٹچ کرے تو وہاں پر الرجی ہو جاتی تھی یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تیہ میں نکلتا ہے اور اس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں اور یہ اشارہ ہے کہ شیطانوں کی باتیں تم نے مانی اس کا نتیجہ یہ پھل ہے جو تمہیں کھانے کو تمہارے عامال کے بدلے میں مل رہا ہے تو پھر یقیناً وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے پھر اس کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی اس میں ملا کر دیا جائے گا جب وہ کہیں گے پیاس لگی ہے تو پھر اسی کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور یہ ان کی پہلے یعنی گویا کہ پہلی مہمان نوازی ہوگی پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو بہرحال جہنم ہوگا ہی کیوں ایسا ہوا بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہے یعنی جب ہمارا نبی آگے کہتا تھا یہ کام نہ کرو تو کہتے تھے ہمارے باپ دادہ اتنے سمجھدار تھے اور یہ بات رسول اللہ کو بھی کہیں گی چناب ابو طالب کے پاس جب یہ آئے ایک بات کیا کہتے تھے یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اتنے عظیم شان ہمارے باپ دادہ تھے آباؤ اجداد تھے قریش میں یہ مرس بہت تھا اپنے آباؤ اجداد کی تعریفیں کرنے آج بھی ہوتا اللہ نے سورة البقرہ میں فرمایا کہ جب حج کر لو حج کے بعد یہ محفنے لگاتے تھے اور کہتے تھے میرا اببہ یوں تھا سیٹ تھا میرا دادہ یوں کرتا تھا اللہ نے فرما یا کہ جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ باپ دادوں سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر کرو جس ذوق اور شوق سے اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے کیونکہ اگر باپ دادے بڑھے ہوں گے تمہارے لیے تو پھر اللہ کا نبی بھی چھوٹا لگے اللہ کی بات تم نہیں سنو گے تو یہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمرا پایا اور یہ ان کے نقشے خدم پر دوڑتے رہے اور یقینا ان سے پہلے اور یہ والا قسم ہے یعنی اگر اس کا میں صحیح ترجمہ کروں تو اللہ کہہ رہے اور قسم سے ہم نے ان کے درمیان بھی درانے والے خبردار کرنے والے یعنی انبیاء بھیجے تھے تو پھر دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں سنی ان کی عاقبت اور انجام کیسا ہوا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے اللہ کے خالص بندوں اور اب اللہ کے خالص ترین بندے یعنی ان کے انبیاء اور گویا کے پھر جو ایک نبی اور اس کے بعد انبیاء چند نبیوں کا ایک کے بعد ایک کا تذکرہ ہے اور انبیاء کو اللہ نے ایک دوسرے کے شیعہ کہا یعنی جو بعد میں آنے والا نبی ہے وہ اپنے سے پہلے والے نبی کا کیا ہے شیعہ ہے تو بجو فرمائیں اور یہی سے شیعہ کا صحیح معنی بھی پتہ چلتا ہے اور ایک نمبر اور دو نمبر شیعہ کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے قرآن مجید نے لفظ شیعہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے باقی کوئی اور معنی کرتا ہے وہ فراڈ ہے تو بجو فرمائیں اب آپ لفظ شیعہ کے معنی پر بھی غور کریں پہلا تذکرہ حضرت نوح کا ہے بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین پکار کا جواب دینے والے کب پکارا کہ اس پکار کا تذکرہ ہے کہ جو ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو گزارشات اور تبلیغات کرنے کے بعد حضرت نوح نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر فرورد گارہ میرا بس نہیں چلتا یہ لوگ مجھ سے بہت تگڑے تو مدد کر اور پھر اللہ نے کیا اشر کیا ان کا معلوم لیکن ساڑھے نو سو سال دعا کی یعنی اگر انسان کو بعض وقت پکارتا دیر بھی ہو جاتی ہے تو اتنا جب حضرت نوح نے پکارا بھی تھا تو استجابت ہوگی لیکن پھر بھی کہا گیا کشتی بنا اور آپ کو اندازہ ہونا چاہے اس زمانے کے ٹول سے اتنی بڑی کشتی بنانا اور وہ بھی چوبیس گھنٹے مزاق کا نشانہ بنتے تھے اور وہ جو قوم کے بڑے مالدار اور سردار تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو اس عمر میں اس کی عقل نکل گئی پہلے بھی عقل نہیں تھی باتیں کرتا تھا تو اب تو بلکل ہی لوگ کشتیاں بناتے ہیں دریاؤں کہا کہ نور تجھے کشتی برانے کی ضرورت نہیں تیرے دماغ میں اتنی ہوا ہے کہ اگر پانی آ بھی گیا تو اس ہوا کی وجہ سے تو اوپر رہ گا تیرے دماغ میں عقل نہیں ہے ہوا بھری یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور جس نے بھی حق کہنا ہے قرآن نے گوائی دیا کہ حتما اس کے ساتھ بھی یہ کام ہونا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی بھی ہونی ہے اس کے ساتھ اس کو برا بلا اور گالیاں اور سب کچھ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ حق کی تاثیر ہے پرنا قرآن نہ کہتا ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ مذاق اڑایا گیا تمذکر اڑایا گیا اس کو برا بلا کہا گیا سلوات پڑھئی امد والے اور یقینا نو نے ہمیں پکارا تو دیکھا ہم کتنے بہترین جواب دینے والے ہیں پکار کا اور ہم نے نو کو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات عظیم تکلیف میں تھے وہ ہم نے نجات دے دی اور ہم نے ان کی نسل کو باقی رہنے والے قرار دے دیا اور ہم نے آنے والوں میں ان کے ذکر کو باقی رکھا حضرت نو کے ذکر کو جو آج قرآن کے ذریعے بھی باقی ہے اور میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کے اس عظیم نبی کو یاد کر رہے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں وہاں فرمایا تب مجرموں کو ہم ایسے جزا دیتے ہیں یہاں فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دے دیتے ہیں آپ توجہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنے زمانے میں برا بلا کہہ رہے تھے آپ کربلا دیکھ لیں وہ رسیوں سے بندے ہوئے کافلے کے لوگ دربار میں آئے ہوئے ہیں اور وہ طاقت کے نشے میں مست اور شراب کے نشے میں مست توئین کر رہا اور آج دیکھیں اس ان کا ذکر خدا نے کس طرح باقی رکھ وہ مجرموں کی جزا اس دنیا میں دیتا خدا اور یہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آج امام حسین کا ذکر کیسے باقی اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم ایسے مُحْسِنِينَ کو جزا دیتے اگرچہ اپنے زمانوں ان سے زیادہ تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی رسول اللہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی امیر المومنین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی امام حسین مجتبہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی امام حسین نے تو پھر آگ کے سامنے لیکن اللہ نے جزا کیا رکھی ادھر پھر اس کے بعد باقیوں کو ہم نے بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا اور یقینا ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے اب بعض لوگ اس آیت کو بلا وجہ توڑتے مڑتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی کے شیعوں میں سے خود قرآن مجید کا سیاق و سباق آپ دیکھیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو آپ خود موقع دے دیتے ہیں کہ دیکھو شیعہ کیا کرتے ہیں یا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شیعہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ اور قرآن کا استعمال بہترین معنی بتاتا یعنی جس راستے پر نوح چلے اسی راستے پر ابراہیم چلے وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاہِم یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوال کیا گیا قلب سلیم سلیم یعنی جس میں کوئی بیماری کوئی مرض خرابی نہ ہو تو امام نے جواب میں فرمایا ایسا دل جس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو وہ قلب سلیم ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے کی چیزیں ورنہ خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ اس کی محبت مولا کائنات کی محبت اہل بیت کی محبت کس لئے ہے اللہ کی محبت کے سائل کیونکہ یہ اس کے نمائند اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت ایک احمق جس کو آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت حرام ہے رسول کی محبت حرام ہے آپ دیکھتے ایسے ایسے احمق بھی اس دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو داد دینے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کیا کروں کہ بار 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 باتیں ایسی آتی ہیں جہاں پر ان کی کیوئی باتیں بھی آ جاتی ہیں اور میں کرتا اس لیے ہوں تاکہ واضح ہو سکے چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجہ کرتے ہو پورے شہر میں پوری قوم میں ایک ابراہیم خدا پرست باقی سارے بک پرست ایک نوجوان لڑکا نوجوان تھے اس وقت پہلے باتیں کرتے رہے ادھر ادھر باتیں کرتے تھے لوگ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے اڑا حضرت ابراہیم کی بات جب انہوں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو حضرت ابراہیم نے ایک بڑا پلین میں اور کہا کہ ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا ان کے معبودوں کو بھی اور ان کو بھی کہ ایک دفعہ ان کو پتہ چلے تو وہاں پر ان کا ایک بڑا میلہ لگا کرتا مختلف مزہدار کھانے پینے کی چیزیں اپنے بت کھانے میں بتوں کے پاس ان کے نام پر وہ رکھ جاتے اور باہر جا کر وہ بڑی عبادت شبادت بتوں کی اور رسمیں ادا کرتے تھے اور پھر واپس آ کر وہ کھایا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا اور وہ انہوں نے پکا شکاہ کی ہر چیز رکھ دی اور سب جاتے تھے باہر تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک ان کا اعتقاد اور بھی تھا یہ 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 پر لفظ آیا ہے حضرت ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف ڈالی یہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی قوم تھی یہ ستاروں کی چالوں بھڑے چلتے تھے اب ستارہ یوں ہو گیا تو ستارہ نے مجھے یوں کر دیا فلان یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی تقدیر ستاروں کی پابند ہے جیسے آج کل بھی یہ فیشن ہے تو حضرت ابراہیم نے ان کی طرف یعنی گویا کہ ان کو ایک لحاظ سے ٹرک کیا تاکہ وہ یہ نہ کہ نہیں تم نے ہمارے ساتھ آنا انہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی چال بھی کچھ ایسی ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اب یہ کہ یہ جو انہوں نے بیمار کہا تھا آیا واقعا بیمار تھے یہ آیا اس لیے کہا تھا کہ تمہاری نظروں میں میں بیمار آدمی ہوں میری بات تم سے ملتی نہیں بارہ جو بھی تھا فرمایا کہ میں بیمار ہوں اور کچھ ستارے بھی گویا کہ مجھے نہیں جانا تو رک گئے اور چونکہ وہ بھی ستاروں کی والی بات مان لیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ گویا دلیل بھی قبول کر لی اور حضرت ابراہیم پیچھے رک گئے اور جب پیچھے رک گئے اور وہ سب شہر میں چلے گئے تو اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا یہ ان آیات میں بیان کیا گیا جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا کہ تم کس کی پوجہ کرتے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو ان کا ارادہ کرتے ہو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تو اس کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں تو یہ بات سن کر وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے پھر تو وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں اتنے کھانے مزیدار بنے پڑے بہترین دشیں پڑی ہوئی ہیں کھاتے کیوں نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ڈائیلوگ بوتوں کے ساتھ محفوظ کر دیا میرے اور آپ کے لئے تو یہ جو ہے لفظ جو قرآن استعمال کی فراغ راغ کہتے ہیں بڑے چھپکے سے گھس گئے کہ مبادہ کوئی بندہ داخل دیکھا ہوگا بوت کھڑے ہوئے اور ساتھ ترہ ترہ کے کھانے اور رنگ برنگ ڈیشز پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے بوتوں کو انوائٹ کی اور کہ تمہیں کیا ہے اتنے کھانے پڑے ہوئے اور تم کھا رہے نہیں ہو انجوائے کرو کھاؤ اللہ کیوں نہیں کھاتے پھر فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے تم تو بولتے بھی نہیں کھانا تو بتا دو بات بھی نہیں کرتے تم تو پھر پوری طاقت کے ساتھ انہیں ضربے لگانے لگے پھر جو اصلی کام تھا توڑنے لگے بوتوں کو اور پھر تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے کچھ باتیں قرآن نے دوسری جگہ بیان کی ہیں اور وہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو فوراں ہی پٹیاں چل گئی اور بریکنگ میونز جناب نشر ہونا شروع ہو گئی اور فورڈ ہونے شروع ہو گئے میسج کہ تباہی ہو گئی ہمارا جو ساری ہم بائر عبادتے کر آئے ہیں تو ان بتوں کے ساتھ تو کسی نے بڑی زیادتی کر دی ہے وہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا کہ وہ کلہارا جو تھا وہ بڑے والے بت کے کندے پر لگا دیا تھا تاکہ کرینہ بنے کہ یہ اس نے بڑے کو چھوٹوں کی لڑائی ہو گئی تو بڑے نے چھوٹوں کو مار دی اب حضرت ابراہیم کو کوئی بہت جانی پیچانی اس وقت تک شخصیت نہیں تھے قرآن خود بتاتا قرآن کی بات آیات اس طرف اشارہ کرتی وہ کیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کر دی آپ عقل دیکھیں انسان کی جب خدا کو چھوڑتا ہے تو کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہہ رہے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دو بات ہیں ایک تو یہ کہ وہ معبود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے یہ بھی نہیں سوچ رہے اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ یہ کر گئے اور یہ ان کی پوجہ کر رہے اور ان سے مرادیں مانگ رہے نہ سکتے ان سے دعائیں مانگ رہے تو کہا کہ یہ کس نے کیا تو جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور وہ بن گئی انویسٹیگیشن ٹیمیں بن گئی تو بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے شہر میں وہ کبھی کبھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور بڑی توہین ہمیز باتیں کرتا ہے اور ان کی عزت وہ نہیں کرتا تو جناب فوراں ریڈ کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو پکڑ گرفتار کر لائے گیا اور جب اناؤسمنٹ ہوئی کہ ابراہیم گرفتار ہو گئے تو یہ جو قرآن نے لفظ یوز کیا اس کا معنی بڑا زبردست خوبصورت ہے دوڑتے یہ دوڑتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ اگر کسی ٹوکرے میں مرگیوں کو بھوکا رکھا جائے اور اس کے بعد دانہ سامنے رکھ کے اور اس ٹوکرے کا دروازہ کھولا جائے تو وہ جس طرح نکلتے ہیں جھپٹتے ہیں مرگیاں وہ آدھی کبھی اڑ رہی ہوتی ہیں چونکہ پر بھی ہوتے ہیں اور کبھی دوڑتی ہیں آدھا اڑنا اور آدھا دوڑنا حق والے کے خلاف پورا مجمع ایسے کٹھے ہوتا ٹوٹ پڑتا ہے کہ اس کو سزا دو اس کو مارو جب آگ تیار کرنے کا کہا گیا تو بعض عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر دیئے کہ اس بیچ کر لکڑیاں ہماری بھی شامل کر دو ہم اس نیک کام اس مجرم کو سزا دینے میں ہم بھی شامل ہوں اتنا اعتقاد پکا تھا اپنے بتوں پر کہ حضرت ابراہیم کو جلوانے کے لئے آگ میں اپنے زیورات بعض لوگ بعض عورتوں نے بیچ دی تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے ابراہیم نے کہا اس وقت بھی بجائے کوئی خوف زیادہ ہونے کہ پتا تھا میرے ساتھ پورا شہر آ گیا ابراہیم کہنے لگے تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو خود تم پتھر تراش تراش کی انہیں تم پوجتے ہو حالانکہ تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کی اللہ نے بڑی دیوار بنائی گئی تھی یعنی کوئی چھوٹی مٹی آگ نہیں تھی ایک بہت بڑی چار دیواری گویا بنائی گئی جس کو بھر دیا گیا لکڑیوں سے پھر وہ آگ جلائے گی بڑا احتمام کیا گیا کہ ہم کیسا بدلہ لیں گے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والے سے انہوں نے کہا کہ ایک امارت تیار کرو پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو پس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہیں پس ترین بنائی ان کی چال کو یعنی ہم نے بڑے برے طریقے سے ناکام بنا دیا اور جب پھینکا گیا حضرت ابراہیم کو تو تھوڑی دیر کے بعد بلکل آرام سے چلتے ہوئے اس آگ کے علاؤں میں سے حضرت ابراہیم باہر آگئے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راستہ دکھائے گا اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر چنانچہ ہم نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی خوش خبری دی بردبار یہ حلیم کا کیا معنی ہے حیلم حیلم اللہ کی بھی صفت ہے حلیم حیلم ایسی صفت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو جب بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ اپنی غصے کو کنٹرول کر لے اور نورمل ہو جائے غصے کی زد میں آ کر کچھ نہ کریں اپنے آپ کو تھنڈا کر اسے برداشت کو حیلم کہا جاتا ہے تو ہم نے ایک بڑے برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی خوش خبری دی اور یہ اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ جب حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں زبا کر رہا ہوں تو ان کو کوئی یہ نہیں ہوا کہ اب آپ زیادہ ہو گئی ہے اب آپ نے ایسی باتیں کرنی اس عمر میں ایسے خواب آتے ہیں اپنی آپ نے گزار لی ہے اور مجھے این جوانی میں کہتے ہوگے زبا کرنے آج کل کی اولاد جب کوئی بڑا باپ بات کرتا تو یا تو موہ پہ کہہ دیتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں بعض اوقات کیونکہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہوتے ہیں اسی باپ کے پیسوں سے اور یا بعض اوقات موہ پہ نہیں کہتے لیکن دوستوں میں کہتے ہیں کہ یار اببہ نے ناک میں دم کیا ہوا گھر میں جب جاتا ہوں مجھے سو سال پہلے کے فلسفے اببہ اور امہ جو ابو سنانے شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے سلوات پڑھئیے محمد وعالم سنانچہ ہم نے ایک بردبار بیٹے کی ان کو خوش خبری سنائی پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا یعنی بالکل اس عمر کو پہنچ گئے یعنی بالکل نوجوانی لڑک پن میں گویا کہ پہنچ گئے جب ایک بچہ کام کاج کرنے کے اس کے قابل ہو جاتا ہے تو کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ دیکھیں اس کو ایمان تھا اپنے والد پر ان کو حضرت اسماعیل ان کو ایمان تھا انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے ذرا تسلی کر لیں فلان کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے یعنی خدا نے چاہا آپ مجھ میں بے سبر نہیں پائیں گے اور مجھے آپ سبر کرنے والوں میں پائیں گے اور روایات اہل بیعت میں آتا ہے آج ہم اس سے آگے نہیں جا سکیں گھنٹہ تمام ہو گیا اور ہم ختم نہیں کر سکیں بارال آپ سے معذرت باتیں سورہ کی اہم تھی بیان کیے جانے کے قابل تھی روایات اہل بیعت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کے گئے وہاں پر زبا کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم نے خود اپنے والد کو مشورہ دیا کہ آپ میرے ہاتھ پیر باند دیں کیونکہ جب چھوری میری گردن پر چلے گی تو اس سے تکلیف ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ موت کی ایک تکلیف ہوتی اور گردن پر جب چھوری چلے اور آپ ہیں بھی بڑے آپ سے جلدی جلدی حضرت ابراہیم کی عمر بہت زیادہ تھی فرمایا کہ آپ چلدی سے چلا بھی سکیں گے تو میرے ہاتھ پیر آپ باند دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہاتھ پیر نہ مار سکوں تکلیف سے اور اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باند لیجئے گا تاکہ اپنے بیٹے کو زبا کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ نہ کریں اور کوشش کیجئے گا کہ جب چھوری رکھ دیں آپ تو پھر زور سے ایک دفعہ میں چلا دیں تاکہ بلاخر میرا کام جلدی تمام ہو جائے اور آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو صحیح طریقے سے بغیر کسی تردد کے اس کی تکمیل کر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے اس طرف تو تین جگہ پر شیطان ظاہر ہوا اور وسوسہ کیا اور اس نے مختلف طریقے اپنائے ہوں گے کہ چیک کر لو اللہ سے کہو کچھ اور دے دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں ایک تمہارا بیٹا ہے جوان ہوا ہے اب تمہارا کون سارا بنے گا تو یہ ہوا ہے یہ تو تمہاری دعا کی قبولیت ہے تم نے دعائیں مان کے لئے ہماری زبان میں بڑا منتوں مرادوں والا بچہ ہے تو جب وہ آتا تھا تو جبرائیل بھی ظاہر ہوئے اور انہاں حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو پتھریاں مار کر بگاؤ تو وہ جو سات کنکریاں ہم تین جگہوں پر مارتے ہیں وہ سنت ابراہیم ہے جیسے آگے آیات آئیں گی ابراہیم نے جو کچھ کیا تھا ہم نے بعد میں آنے والوں کے لئے اس کو گویا کہ بتا دیا کہ آج جو بھی حج پہ جاتا ہے اس کو یہ چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں وہ زبا بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ شیطانوں کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں اور تقریباً باقی چیزیں بھی تواف ہے صحیح ہے سارے حضرت ابراہیم کے واقعات کے ساتھ چیزیں مربوط ہیں ہم سب قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی پروردگار سے درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں انتماز کرتے ہیں پروردگار دل سخت ہے تیری آیات کو سن کر پڑھ کر بھی بعض اوقات وہ اثر میں ہوتا جو تُو نے خود قرآن میں بتایا مومن وہ ہیں جن ہماری آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرزتے ہیں اور ان کے ایمان بڑھتے ہیں پروردگار یہ جو تُو نے مومنوں کی صفات قرآن میں بتائی ہیں ان صفات کو ہمارے در پڑھ کرتے ہیں جو برائیاں جو گناہ جو گفتے ان صفات کو دل میں پیدا نہیں ہونے دیتی کہ پروردگار ان گناہوں کو ان صفات کو ہمارے دلوں سے دور فرماتے ہیں ہمیں اپنی آجتوں سے قاموں سے لزت رکھی ہے اور عبرت رکھی ہے اور آج یہ صورتحال ہے کہ میں کلستان جو اور ان کی شفاق جنیوں آخرت میں نصیب فرما اور پانچ بجے آخرت میں ان کے ساتھ کو قائم فرما اور ان کے ساتھ میں ہمیں اللہ مصال اٹھانے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط رائے ضرور دیئے گا آپ صورتحال دیکھیں یہ صورتحال ہے یہ ہم بلکل مین گلستان جوہر میں موجود ہیں اور آپ صورتحال دیکھیں یہ دیکھیں یہ پانچ بجرے ہیں اور یہ لکڈ جو آج کچھ دکانے کھلنے کا اعلان ہوا ہے مارکیٹ کھلنے کا اعلان ہوا ہے تو تمام کی تمام پابندیاں لوگوں نے خود ہی اٹھا لی ہیں صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی مزید میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ریسٹورنٹ ہو گئے یہ میچے ریسٹورنٹ دیکھیں آپ اور اتوار کے دن آپ کی صورتحال